یہاں آیا ساری زندگی یہاں کی تصویریں دیکھتے رہے اور ویڈیو دیکھتے رہے یوٹیوب پر لیکن اب یقین نہیں آرہا کہ یہاں ہے لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگوں کے مسائل سنے تو اس سے جو ہے وہ کافی معاملہ سیریس ہے اب اس پر کوئی کام کرنا پڑے گا آسریلیا میں اور انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے یہاں سے بھی اور انشاءاللہ آسریلیا سے بس ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تصویریں آپ زندگی پر دیکھتے رہے ہیں اور خوش ہوتے رہے ہیں اس تصویر میں یہاں آنے کے بعد آپ یہ تیہ کر لیں کہ اس میں رنگ بھرنا ہے اور آپ لوگ وہاں بیٹھ کے جیسے یہ رنگ بھرنا جیسے یہ رنگ بھرے آپ لوگ وہاں بیٹھ کے اگر یہ جو ویمن سپورٹ سینٹر ہے ہاؤس اف سکینہ ہے اس کے لئے اگر کام کریں گے تو یہاں کے لوگ آپ کو بہت دعائیں دیں گے انشاءاللہ اور یہ دین کی خدمت بھی ہوگی اور انسانیت کی خدمت بھی ہوگی ہمارا ایک سینٹر وہاں پہ حضر فکینہ کے نام سے کام کرتا ہے وہاں کی خواتین کے لئے تو انشاءاللہ ہماری خواتین بھی یہاں پہ آئیں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اس میں کار خیر محصہ لیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پورے چٹرال کی طرف سے آپ یعنی ندیم صدیقی صاحب کا رانا وجہت علی خان صاحب کا جو لوگوں کی شکر گزار نہیں ہوتا ہے اللہ کا بھی نہیں ہوتا ہے اس حدیث کی وجہت میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا کہ اس موسم میں چٹرالی خود اس علاقہ کو چھوڑ کے نیچے چالے جاتے ہیں آپ ہماری درد سننے اور مشکلات اپنی نظروں سے دیکھنے کے لئے یہاں آئے ہیں خاص کر رومبور بریجو ویلیز ہیں انتہائی پور آمن لوگ ہیں اور کلاش کمیونیٹی کے لوگ انتہائی پور آمن سادہ لوگ ہیں بے ضرر لوگ ہیں ہم نے جتنا بھی میرا تقریباً پینتالیس سال ابھی ہو رہا ہے لیکن کبھی بھی ہم نے کلاش کمیونیٹی سے کسی بتامنی کسی قسم کی نچاقی ہم نے نہیں